السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ٹرینر ایسے جامی آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھنا جا رہے ہیں کہ کس طرح ہم لگیچر کرتے ہیں لگیچر کیا ہوتا ہے دراصل جب دے یا دو سے زیادہ کریکٹرز کو آپس میں ملا کر ایک نیا کریکٹر ڈیزائن کیا جاتا ہے یا کریٹ کیا جاتا ہے تو اسے ہم لگیچر کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم گریپس کا بھی یوز دیکھیں گے کہ گریپس کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کہوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے تو without any delay شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے ہم دو کریکٹرز لے لیتے ہیں ہم نے یہاں پر جے اور ایچ کا کریکٹر لیا ہم ایچ کو سلیکٹ کر کے کسی اور کریکٹر کے کسی اور رائٹنگ آف سٹائل میں گنورٹ کر دیتے ہیں for example میں نے یہاں سے کریمانٹ کا فونڈ لے لینا ہے میں نے یہاں فونڈ لیا اب دونوں کریکٹرز کو آپ سلیکٹ کر کے یہاں سے ٹائپ میں جا کے create outline میں convert کر دیں create outline میں convert کرنے کے بعد آپ کو اسے ungroup کرنا ہوگا ungroup کرنے کے بعد اور ہم اسے اس کا size to adjust کر لیتے ہیں اور جے کو بھی تھوڑا تھا پڑھا لیتے ہیں اب ہمیں اسے alt hold کر کے eraser tool سے cut کرنا ہوگا تاکہ ہم اسے join کر سکیں بلکل اسی طرح ہم نے j کو select کیا ہم نے eraser لیا alt hold کیا اور اسے بھی میں نے delete کر دیا ایک part کو اب دونوں کریکٹرز کو آپ ساتھ join کر لیں آپ نے دونوں کریکٹرز کو ساتھ join کیا دونوں کو select کرنے کے بعد آپ نے simply pathfinder tool open کرنا ہے pathfinder tool کہاں سے open ہوگا window window میں جا کے pathfinder جیسے tool open ہوتا ہے دونوں کو آپ نے select کر کے just آپ نے merge کے button پر click کرنا ہے تو یہ دیکھئے آپ کے دونوں کریکٹرز merge ہو چکے ہیں یہ دیکھئے آپ کو control y سے دونوں کریکٹرز کی outline کو آپ check کر سکتے ہیں تو آئیے ایک اور example دیکھ لیتے ہیں میرے پاس یہ دیکھئے ایک نیا riding of style آ گیا ہے اب میں اسے کیا کرنا ہے مجھے as usual دونوں کو select کر کے مجھے یہاں سے type میں جا کے create outline پر click کرنا ہوگا create outline پر click کرنے کے بعد اب میں اسے ungroup کر دیتا ہوں ungroup کرنے کے بعد ہم دونوں characters کو آپس میں merge کر سکتے ہیں اگر میں L کی جگہ R کر دوں تو مجھے زیادہ آسانی رہے گی ہم نے R پرس کیا look at this اب ہمارے پر یہ دو different characters ہیں اب ہمیں انہیں ان characters کو simply type میں جا کے create outline کرنا ہوگا اور فوراً اسے آپ ungroup کر دیجئے ungroup ungroup کرنے کے بعد ہم ان دونوں characters کو آپس میں merge کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا ہوگا آپ simply دونوں کو select کیجئے select کرنے کے بعد آپ اسے join کر دیجئے اب جیسے ہی control وائز ہے آپ دیکھتے ہیں تو یہ join ہو چکے ہیں مگر ہمیں یہاں کچھ issues نظر آ رہے ہیں for example یہ ہمیں کچھ issue نظر آ رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم simply ہمارے پاس موجود ہے scissor tool ہم نے scissor tool کو select کیا اور یہاں سے بھی select کیا دونوں کو select کرنے کے بعد ہم unwanted area کو delete کر دیتے ہیں اور دونوں last characters کو ہم select کریں اور control جیسے join کر دیں تو یہ دیکھئے یہ میں پاس join ہو چکا ہے آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے glips کہاں سے آتے ہیں اور یہ کن characters کو support کرتے ہیں تو یاد رکھئے glips جو ہے ہمارے پاس open type face کو support کرتا ہے ایسا software آپ کو use کرنا ہے جو open type face کو select کر سکے تو یاد رہے دیکھیں ہم اپر دو طرح کے fonts ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم جب ہم اس font کو install کرتے ہیں font install کرتے ہیں تو یہ دیکھئے open type ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لکھا ہوا جس پہ ہم glips کو use کر سکتے ہیں دوسری جانب ہمارے پاس ایک اور font ہو سکتا ہے ہم کوئی بھی font use جیسے ہم font install کرتے ہیں یہ دیکھئے میں پاس open type font ہے میں جس اس کو install کرنا ہے میں پاس already installed ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے glips ہم کس طرح use کرتے ہیں for example میں نے اس کو select کیا اور یہاں پر میں handy جو میرا font install ہوا ہے اس کو میں نے select کیا select کرنے کے بعد ہم glips کہاں سے on کرتے ہیں window window میں جا کے type type میں جا کے آپ یہاں پر clips on کر سکتے ہیں جیسے glips آپ نے on کی ہے یہ دیکھئے آپ یہاں پر double click کر کے اسے apply کر سکتے ہیں ایک example دیکھ لیتے ہیں ہم نے اس مرتبہ open کیا glips type type میں جا کے glips ہم نے open کیا اور اب ہم ایک ایک کر کے اپنا character change کر دیتے ہیں for example اس مرتبہ میں font change کرنا ہوگا پہلے ہم گلپس کی ایک اور example دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک font use کرنا ہے جو open type font ہو تو ہم نے select کیا character میں گئے اور handy چیرہ کے نام سے ایک font ہمارے پاس موجود ہے ہم نے select کیا font کو select کرنے کے بعد window window میں جا کے ہم نے type type میں جا کے glips activate کیا اور glips activate کرنے کے بعد اب ہمیں جو بھی یاد رہی یہاں پر ہمارے پر entire font ہونا select must ہے entire font select ہونا must ہے اب یہاں ہم جا کر اپنے حساب سے ہمیں جو جو character change کرنے وہ character ہم change کر دیں مثال کے طور پر ہمیں a کو change کرنے a کو ہم نے change کیا اس کی جگہ اب ہم کوئی اور character کوئی اور چیز بھی use کر سکتے خلق کیا تو اس طرح ہم نے یہ بورا character ہم نے change کر دیا ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی next ویڈیو تب کے لیے اپنے دوست اپنے host ایسے جامی کو اجازت دیجئے take care بائی بائی اللہ حافظ